پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تھانہ چکڑالا کا شہر تحصیل و ظلمیہ والی میں تلگنگ روڈ پر واقع ہے تھانہ چکڑالا چار یونین کونسلس پر مشتمل ہے یونین کونسل نمل، پنحافظ جی، تھمے والی اور چکڑالا تھانہ چکڑالا بنیادی طور پر پوٹھو ہار کی ایک خوبصورت اور حسین وادی ہے جو تحصیل و ظلمیہ والی میں شامل ہے میاں والی سے بائیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر رکھی موڑ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رکھی موڑ سے تھمے والی یونین کونسل دس یا بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھمے والی کا تاریخی شہر ہے ایک سو سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں ہندو آباد تھے اور بعد میں شیر شاہ سوری نے یہاں پر پڑھو ڈالا یونین کونسل تھمے والی میں رکھی کلری اور نمہ بڑے قصبے ہیں جو اونچے پہاڑ کے نیچے آباد ہیں یونین کونسل تھمے والی تیسیل و ظلمیہ والی کا ایک حسین اور پرسکون علاقہ ہے آبادی تقریباً چالیس ہزار ہے یہاں کے باسی انتہائی پر امن اور مہمان نواز ہیں یہاں نینانوے پرسن آوان آباد ہیں اس علاقہ میں آپ آدھی رات کو بے خوف و خطر گھوم پھر سکتے ہیں اگر کوئی رہگیر آپ کو مل بھی گیا تو وہ آپ کو چائے اور کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دے گا یونین کونسل تھمے والی تیسیل و ظلمیہ والی سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں عوام کے بے شمار مسائل ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے باسی اپنے اس خوبصورت علاقہ میں ایک خاندان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں بول چکڑالا بول آپ کو تھمے والی کے خوبصورت گاؤں کلریہ اور رکھی کا وزٹ اگلی کسی ویڈیو میں ضرور کروائے گا جبکہ اس دفعہ یونین کونسل تھمے والی کا ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں نمہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھانا چکڑالا پاکستان کی جنت نظیر وادی ہے بول چکڑالا بول آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یونین کونسل بن حافظ جی نمل اور چکڑالا کا وزٹ کروائے گا سرسبز ڈھلوانی اور پہاڑی رستوں میں بلکھاتی سڑک نمہ گاؤں سے آگے سیدہ باد تک جاتی ہے اور اس سے چھے کلومیٹر آگے دوسی کا ایک خوبصورت چھوٹا سا گاؤں ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے یونین کونسل تھمے والی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ورنہ یہ ایک سہتی مقام بن سکتا ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو تحصیل و ظلمیہ والی کے شہر تھانا چکڑالا کے علاقہ تھمے والی ضرور تشریف لائیں شاید کبھی بھی تھمے والی کی حسین وادی کو نہیں بھول سکیں گے اور اس علاقہ کے عوانوں کا حسن اخلاق بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے